اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ 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 وسلم محمد وآلہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ مسئیبتوں پہ آزمائشوں پہ انبونٹڈ ایونٹس پہ مسکراتے ہوئے سبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مکمل بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ ناثنگ ٹو کنکلین الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے بہت خوبصورت طریقے سے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے دورہ قرآن پاک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مکمل کیا اور اپنے تعلق بللہ کو وزبوت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اب اسی تعلق کے اگلی گڑی کی باری ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہوں ایسی زبان خدا نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی محلت دی اور پھر ایک دفعہ جمع کیا کہ میں اور آپ ہم سب مل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ غور و فکر کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ آلہ پائے کی ذات ہے جس کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے بیان کرتے ہوئے زبان کامتی ہے لفت تھر تھر آتے ہیں اور دن ڈرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں نحمدہ ونسولی علیہ رسولی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحی صدری ویسر لی امری وحلو الابدتا من لسانی یفقهو قولی ربی زدنا علما اللہم فقحنا فی الدین اللہم انی اسألوکا علما نعفیا ورزکا طویبا وعملا متقبلا اللہم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشا ومن نفس لا تشبا ومن دعوتي لا يستجاب لها یا مقلب القلوب ثبت قلب اعلادینک اللہم علم نی رشتی وعائذن من شر نفسی اللہم عرن الحق حقا ورزکنا اتباعا وعرن الباطل باطلا ورزکنا اجتنابا اللہم صلی لا محمد وعلا آل محمد کما سولیتا علا ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم مبارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارک علا ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ربی اسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین سیرت النبی کا مطالعہ کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے کتاب ہاتھ میں اٹھائی تو بچپن کا ایک واقعہ پتہ نہیں کہاں سے ایک دم سے فلیش پیک ہوا میں شاید سکس کلاس میں تھی یا سیون کلاس میں تھی کہ ہماری ٹیچر نے ہمیں ایک ایسے دیا write an essay about your favorite personality and how would you like to spend a day with your favorite personality آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق تو بچپن سے ہی رہا ہے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چوز کیا اور لکھا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مجھے impress کرتی ہے کیسے وہ میرے رول موڈل ہے اور کیسے میں چاہوں گی کہ مکہ کی گلیوں میں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھروں کیسے مدینہ کی پرفضہ ہوا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے سایا رہوں اب اتنے سال گزرنے کے بعد جب یہ سوچ دوبارہ ذہن میں آئی تب یہ کہنے کی حمد نہیں ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن گزاروں دل میں در ہے دل میں خوف ہے کیا میرا اخلاق کردار افعال اقوال صفات ایسی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی جا سکوں اور کیا میں ایسی امتی ہوں جیسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے اور جن کے بارے میں بستر مرک پہ ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور دعا کرتے رہے اور امتی 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 کہتے رہے دل نے کہا نہیں ابھی تو بہت کمیاں ہیں ابھی تو بہت کوہتائیاں ہیں قرآن مجید کے بعد ہدایت کا دوسرا بڑا ماخص سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن پر قرآن مجید نازل ہوا قرآن مجید کو اس وقت تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم صاحب قرآن کو نہ سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے زندگی کو نہ جانیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب عبادت سمجھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیں آئیے خود سے کچھ سوال پوچھتے ہیں اپنی ذات کا تذکیہ کرتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہوں تو بغیر سوچے سمجھے زبانے کا آف کورس کرتی ہوں مسلمان ہوں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوں بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن رہی ہوں یہ سوال تو پوچھنے والا بھی نہیں ہے کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہوں یا نہیں بلکل کرتی ہوں ہنڈر پرسن کرتی ہوں پھر دوسرا سوال جو ذہن میں آیا وہ یہ تھا کیا میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو دونوں ہاتھ کھڑے ہو گئے زبان بولنے لگی آف کورس میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور آپ کے ہاتھوں سے ہوزے کوسر پینا نصیب ہو جب اگلا سوال خود سے پوچھنے لگی تو لب سل گئے ہاتھ نیچے گئے سر شرمندگی سے چھک گیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتنا جانتی ہوں جواب آیا بہت تھوڑا شاید اتنا ہی جتنا نصاب کی کتابوں میں ہمیں پڑھا دیا گیا یا بچپن میں امی جان نے ابو جان نے دادا جان نے بتا دیا پھر خود سے سوال کیا کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کی حقیقی جدو جہد اور کوشش کی ہے پھر سے جواب آیا نہیں میں تو مصروف تھی پڑھائی میں اپنا کریئر بنانے میں اس کے بعد شادی میں اپنے بچوں میں اپنے میاں میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے سسرال میں میں کیسے کوشش کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کی حقیقی جدو جہد کروں میں امید کرتی ہوں یہ سارے سوالات آپ نے خود سے کیے ہوں گے اور اب دوبارہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے محبت کے لیے جاننا ضروری ہے بغیر جانے پہچانے کی محبت بہت شیلو ہوتی ہے I claim that I love حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم but it's not obvious in my actions وہ محبت جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقتا ہونی تھی وہ تو نہیں ہوں یہ تو زبانی کلامی کی محبت ہے جو صرف زبان سے تو اظہار کرتی ہے لیکن میرے actions میں میرے افعال میں میرے قیدار میں میری صفات میں کہیں نظر نہیں آتی ہمارا پرائمری ویپن صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور زبال پذیر ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا only way and only root is through حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے حقیقی ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تب ہی لا الہ الا اللہ کا حقیقی مطلب سمجھ جاتا ہے اور اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقتاً ان کو جانتے ہوئے ان کو پہچانتے ہوئے ان کی فضیلت کو دماغ میں رکھتے ہوئے ان کے مرتبے ان کے رتبے ان کے اخلاق ان کے کردار کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل میں رکھتے ہوئے جانا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ کہ حقیقی معنی انسان کی سمجھ میں آتے ہیں یہ محبت ہی تو تھی کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود محبت کے آگے کوئی لوجک کوئی سوال کوئی کوئیسٹن نہیں دیکھ سکتا محبت فاتح عالم ہمارا ایم مین فوکس ہے کہ ہم رضا الہی حاصل کریں اور اس رضا تک پہنچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پڑھنا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے کن حالات میں قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا کن مشکلات سے گزر کے آپ نے قرآن پاک ہم تک پہنچایا اور کیسے آپ نے پھر سے مکہ کو فتح کیا یہ جاننا صیرت کو پڑھنا ایک مسلمان کے لیے نہائیت اہمیت کا حامل ہے محبت قربانی مانگتی ہے سیکرفائز از ایریالیٹی اوف لائف جب تک میں محبت جس سے کرتی ہوں جس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہوں اس کے لیے کسی چیز کی قربانی نہیں دیتی تو میری محبت حقیقی محبت نہیں ہے اگر میں آج جویہ دعویٰ کرتی ہوں کہ یا اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر احکام پہ بغیر سوچے بغیر سمجھے سمینا و عطانا کرنا پڑے گا میں نے سنا اور میں نے مان لیا اور اگر میں یہ کلیم کرتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں بے انتہا محبت کرتی ہوں تو مجھے ان کو جاننا پڑے گا ان کو پہچاننا پڑے گا ان کی راہ میں ان کے دین میں اسلام میں جو قربانی بھی آگے آئے گی وہ دینی پڑے گی اسلام قربانی مانگتا ہے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا سوال دل میں آتا ہے کہ سیرت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ اس قدر اہم کیوں ہے اللہ سبحانہ وآلہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا عطی اللہ وعطی الرسول اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو سورہ حشر آیت نمبر سیون میں اللہ سبحانہ وآلہ فرماتے ہیں اور جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رکھ جاؤ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وآلہ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کر کے اپنے آمال برباد نہ کرو سورہ آل امران آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وآلہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور مرتبہ ہم ایک اور طریقے سے ایک اور بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں ہم نے قرآن پاک کا الحمدللہ کافی مرتبہ مطالعہ کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں جب بھی کبھی اللہ سبحانہ تعالی نے کسی پیغمبر کو مخاطب کیا ہے تو فرمایا ہے یا آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا ذکریہ علیہ السلام لیکن اللہ سبحانہ تعالی اپنے حبیب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی پورے قرآن پاک میں یا محمد کا لفظ نہیں آیا صرف محمد کا لفظ قرآن پاک میں چار مقامات پہ آیا ہے اور ایک مقام پہ احمد کا لفظ آیا ہے لیکن یا محمد ایک مرتبہ بھی نہیں آیا محبت کا لیول چیک کیجئے کتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں انہیں جانے پہچانے اور سیرت کو اپنے دل میں رچالے بسالے اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام بنین و انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ کی مقدس شخصیت نہ صرف اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے اور بزم جہاں میں شمعہ ہدایت بن کر آئی بلکہ آپ تمام بشی کا ملات اور محاسن کا مجموعہ اور سرافہ حسن و جمال بن کے تشریف لائے آپ کو رب کائنات نے چونکہ انسانوں کی ہدایت اور حسن یوسف دم عیسی ید بیزاد آری آنچہ خوبا ہما دار تو تنہا دار اللہ نے کل انبیاء کے موجزات کا ایک گلدستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی صورت میں ہمیں عطا کیا سور کلم میں اللہ سبحان وآلہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خلق عظیم اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں سور انبیاء میں اللہ سبحان وآلہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رحمت لِلْعَالَمِينَ ہی سور مائدہ میں اللہ سبحان وآلہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورًا وَقِتَابًا مُبِينَ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرات مستقیم پہ چلتے چلتے جنت تک پہن جائیں تو ہمیں قرآن اور سیرت رسول دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا سورہ عذاب میں اللہ سبحان وآلہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انہ ارسل نکا شاہد ومبشر ونظیر ونظیر ودع اللہ بی ازن ہی وصراج منی رو اے نبی بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوش خبری دینے والا اور در سنانے والا بنا کر بھیجا اور اس کے ازن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے اللہ سبحان وآلہ نے اپنے ساد اپنے حبیب کا ذکر رہتی دنیا تک قائم کر دیا سورہ علم نشرح میں اللہ سبحان وآلہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکر اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا حضرت عبراہیل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کا بھی ذکر کیا اتنی عظیم عالی مرتبے والی ذات تو کیا اس ذات کا یہ حق بھی نہیں کہ ہم اس کے بارے میں جاننے اور اس کے مختلف پہلووں پہ اور فکر کریں حضرت انس اور ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت ادللہ بن حشام رضی اللہ انہوں روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ انہوں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا نہیں قسم اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں ذات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اور سات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا انہوں نے چائی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ فرما دیا کہ آپ کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا آپ تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں آپ کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گی اگلے دن آئے مجھے اپنی جان سے زیادہ نحبوب ہیں تو آپ نے فرمایا اے عمر اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے اللہ کے رسول سے محبت رکھنا اور اس کو تمام مخلوق کی محبت پر فوقیت دینا واجب ہے محبت اس کی عمل کا نام ہے اور اس شخص سے ایمان کی نفی کی گئی ہے جس اس کے نصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی محبت حدیث میں ذکر کردہ چیزوں کی محبت سے بڑھ کے نہ ہو سچ ایمان کے ضروری ہے کہ اس کا اثر ایمان رکھنے والے شخص پر ظاہر ہو صرف زبان اقرار نہ کرے بلکہ چال ڈھال افال کردار اس بات کا مو بولتا ثبوت ہوں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 سے فدا ہونا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر مقدم رکھنا ضروری ہے انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 کی سنت کی حمایت کرے اور اس کے لئے وہ اپنی جان اور مال اور پوری طاقت لگا دے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 سے کمال محبت میں داخل ہے حضرت انس رضی اللہ وآلہ انہو نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 سے ربایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ نے فرمایا یہ تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاز پائے گا نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ اس کے نزدیک تمام ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں نمبر دو جس کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ ہی کرے اور نمبر تین اور کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سنگے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو آج اپنی پائیورٹیز کو سیک کرتے ہیں اپنی نیتوں کو اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں پہلے صیرت نہیں پڑی تو کوئی بات نہیں زندگی ابھی باقی ہے آئیے آج سب مل کے ایک پہلا قدم اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے لیے ان کو پہچانے کے لیے تاکہ ہم صرف زبان سے نہیں ہمارے کردار اور افعال بھی اس بات کی گواہی دیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ ہم سب انڈویجیو لیول پہ اپنا تذکیہ ضرور کریں گے خود سے سوال کریں گے کہ ہمارا پرائمری فوکس کیا ہے اور کیسے ہم نے اللہ کی رضا کو اچیف کرنا ہے اور اگر ابھی تک سیرت نہیں پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اہمیت اور فضیلت نہیں جانتے تو آج مل سب مل کے اللہ کے حضور دعا گو ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے پہچاننے اور محبت کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ سبحانہ وآلہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب کرے آمین یا رب العالمین محمد وآلہ آلہ وسلم وآلہ سلی اللہ سلی اللہ محمد وآلہ آلہ وسلم وآلہ وآلہ وسلم اللہ سلی اللہ سلی اللہ محمد وآلہ آلہ وسلم وآلہ موسیقی